اسلام علیکم ویلکم بیک تو میں چینل امید کرتی ہوں ہم سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جی آج کی ریسیپی بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزدار ہے چکن ایک رول ہے اس کو آپ صبح ناشتے میں یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو چائے کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل بنتے ہیں بہت ہی مزدار بنتے ہیں چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو سب سے پہلے میں نے لیا ہے انڈے چار اس کے بعد ایک پاو چکن تھا اس کو میں نے وائل کر لیا تھا اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا تھے اس کے ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں نے لیا ہے کالی مرچ ایک چائے کا چمچ چکن پاوڈر ہے میرے پاس ایک چائے کا چمچ کٹیوی لال مرچ ہے میرے پاس آدھا چائے کا چمچ اور نمک ہے آدھا چائے کا چمچ ٹھیک ہے جی اس کے بعد لسن کٹاوہ میں نے لیا تھا ایک چائے کا چمچ سویا سوس چلی سوس سرکہ یہ تینوں چیزیں ہیں ایک ایک چائے کا چمچ دو عدد میں نے شملہ مرچ لی تھی اس کو اس طرح سے میں نے کٹ لیا تھا اس کے بعد ایک پیالی میں نے لی ہے بنگو بھی آپ چاہیں تو تھوڑی بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک جی اس کے بعد چکن سپریٹ ہے آپ سمپل والی مایونیز لے سکتے ہیں کیچپ ہے میرے پاس چلے یہ سب چیزیں ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے پین میں لینا ہے تھوڑا سا آئل یہ دیکھیں جی فرائی پیم میں تھوڑا سا آئل ایڈ کیا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا زیرہ ایڈ کیا ہے ساتھ ہی لسن ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ بھی میں ایڈ کر دوں گی سوری لسن ادرک کا کہہ رہی ہوں لسن کا جو کٹا وہ لسن تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور اس کو مکس کر لینا ہے اچھے سے ٹھیک ہے جی ایک منٹ کے بعد آپ نے اس میں چکن ایڈ کر دینا ہے اور اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے ساتھ ہی میں نے اس میں بندگو بھی ایڈ کر دی ہے اور شملا مرچ جو ہے وہ بھی میں نے ایڈ کر دی ہے اس میں ٹھیک ہے جی اور سارے مسالے جو تھے کالی مرچ چکن پاورڈر کٹیو لال مرچ اور نمک اور سوئے ساوس چلی ساوس اور جو ہے سرکہ یہ تینوں چیزیں یہ ساری چیزیں ہم مکس کر کے ہم نے اس کو ایک منٹ کے لیے اس طرح سے مکس کرنا ہے اور چولا کر دینا ہے بند زیادہ ہم نے اس کو فرائی نہیں کرنا زیادہ اس کو پکانا نہیں ہے بس اس طرح سے آپ نے ایک منٹ کے لیے اس کو جو ہے مکس کرتے جانا ہے اور چولا کر دینا ہے بند ایک منٹ کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے جی انڈے جو ہیں وہ آپ نے پھینٹ لینے ہیں آدھا چاہ کا چمچ اس میں نمک دال دینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے ایک پیالی میں نکال لینا ہے اور آدھا چاہ کا چمچ نمک ایڈ کر کے اس کو اچھے سے پھینٹ لینا ہے طوے پہ تھوڑا سا آئی لیا تھا میں نے اور اٹھا جو ہے ہم نے اس میں ڈال دینا ہے جس طرح سے ہم آمنٹ بناتے ہیں اس طرح سے آپ نے اٹھے کو تھوڑا سا پھیلا کے بڑھا کر دینا ہے کوشش آپ نے کرنی ہے شیپ اس کی راؤنڈ ہی رہے کیونکہ رول بنانے ہے تو اگر ٹوٹ گیا بیچ میں اٹھایاں خراب ہو گیا تو پھر ہمارے جو رول ہے وہ ٹھیک نہیں بنے گا اس طرح سے آپ نے کوشش کرنا ہے کسی شیپ جو ہے وہ راؤن بھی رہے زیادہ لیے جو اس کی لیئر ہے وہ زیادہ پتزی نہیں رکھنی ہے تھوڑا چھیک رکھنی ہے کیونکہ انڈا ہے جلدی ٹھوٹ جاتا ہے تو چلیں جی یہ ہمارا جو آملٹ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں پیٹ میں نکال رہی ہوں اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے لیے دو کھانے کا چمچ کیچپ دو کھانے کا چمچ مایونی سمپل والی مایونی جی آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اس میں میں نے تھوڑا چیسا پیر مچ سویہ سوس اور سرکا ایٹ کیا ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اس میں میں نے ایک سوس بنا لیے بہت مزیدار بنتی ہے آپ اس میں تھوڑا سا کھٹا والا سنگی ایٹ کریں اور اس کو اچھے سے مکس کرنے کی اب سب چیزیں ریڈی ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے جو یہ آملٹ بنایا تھا اس میں میں نے سوس بنائی ہے سب سے پہلے کیوں لگا لینا ہے اس کے بعد تو چکن تھا ہمارا وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے جس حساب سے آپ نے بنانے ہیں اس حساب سے آپ انڈے جو ہیں لے لیں اس طرح سے آملٹ بنائیں اور یہ جو چیزیں ہیں لگا کے اس میں چکن ایٹ کر کے اس طرح سے آپ نے ہلکا سا رول کر کے اس کے رول بنا لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ چکن ایٹ رول ہے آپ بہت مزیدار یہ بنتے ہیں آپ بریڈ کے اندر بھی اسے ایٹ کر سکتے ہیں آپ اسے اس طرح جو ہے انڈے میں کور کر کے اس کا رول بنا سکتے ہیں صبح ناشتیں آپ اس کو کھائیں شام کی چائے کے ساتھ آپ اس کو کھائیں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں بچے وہ شوق سے کھا دیں گے تو آپ کوشش کریں کہ بچوں کے لیے نئی نئی چیزیں ٹرائے کیا کریں تو یہ اس طرح آپ ان کو بنا کے دیں بچوں کو بہت مزیدار بنتے ہیں تو تینکیو جی آپ لوگوں کو میری ریسی پی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ